جنسنگ یونان سانچی جنسنگ آب حیات سنجیونی مختلف نام ہیں یہ ایک بوٹی ہے جو چینہ میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی جڑ بھی استعمال ہوتی ہے اس کا استعمال اب تو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے لمبی عمر پانے کے لیے اب تو جس سے بھی پوچھیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے تو وہ تو یہی کہتے ہیں میں تو جنسنگ کا استعمال کر رہا ہوں یونان کا استعمال کر رہا ہوں سانچی جنسنگ کا استعمال کر رہا ہوں یہ عمر بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے لمبی عمر پانے کے لیے بہت مفید ہے بڑھاپے کے امراض سے چھٹکارہ کے لیے بہت مفید ہے آپ تعدیر صحت مند رہ سکتے ہیں جنسنگ کا استعمال کر کے جنسنگ کے بارے میں میں یہ کہوں گا حکمائے شارکین نے کرشمے کیے بیان عمل میں ان کے فیض سے آئیں یہ بوٹیاں جنسنگ جو ہے چین میں پیدا ہونے والا پودا اب پوری دنیا میں اس کو کاش کیا جا رہا ہے لیکن سب سے اچھی زمین بہترین زمین جو ہے وہ چینہ کی ہے یہی وجہ ہے کہ چینیز لوگ لمبی عمر پاتے ہیں صحت مند رہتے ہیں کیونکہ وہاں جنسنگ کا استعمال جو ہے جنسنگ بوٹی کا استعمال جو ہے کسرت سے کیا جاتا ہے جنسنگ کائی سالوں تک زندہ رہنے والا پودا ہے اور اس کو پانچ چھ سال بعد جو ہے سردیوں کو موسم میں اکھار لیا جاتا ہے اور پھر اس کو مٹی وغیرہ صاف کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے اس کی جڑ کا اکثر استعمال ہوتا ہے اور یہ جنگل میں پیدا ہوتا ہے جنسنگ بوٹی جو ہے جنسنگ کی جڑ جو ہے بیلن کی طرح درمیان میں ابری ہوئی اور تقسیم ہوئی ہوتی ہے اس کی لمبائی جو ہے لگ بگ ساڑھے پانچ اور مٹائی جو ہے ڈیڑھ انچ ہوتی ہے امریکی جنسنگ پیلی سفید اور کورین جنسنگ پیلی لالی لیے ہوئے ہوتی ہے اس میں سے خاص تیز خوشبو آتی ہے زائقہ میٹھا اور بعض میں کچھ تیز کڑوا ہوتا ہے روس کے فارما کوپیا میں اس کا بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ بیلن کی طرح سیدھی دو سے پانچ اسوں میں تقسیم ہوتی ہے جس کی لمبائی پچیس سینٹی میٹر اور مٹائی تقریبا پونہ سینٹی میٹر سے لے کر اڈھائی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کی بیرونی سطح دانے دار ہوتی ہے جڑ کا اوپر کا حصہ دبا ہوتا ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے سے چوڑے مو کے برتنوں میں ڈھک کر ایک کے کلو کے پیک بنا کر یہ لکڑی کے بکس میں دس دس کلو بھی رکھی جا سکتی ہے دوا کو پانی اور بارش سے بچانے کی ہدایت دی جاتی ہے مزاج اس کا موتدل ہے مقدار جو ہے وہ ایک سے تین گرام تک استعمال کر سکتے ہیں جنسنگ بوٹی جو ہے صحت کو قیم رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بلگمی امراض کو خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے بخار کا بہت بڑھیا علاج ہے دل کے لیے مفید ہے دھماغ کے لیے مفید ہے دھماغ کی صلاحیت کو بڑھانے میں بہت مفید ہے ہائی بلٹ پریشر ہو تو اس کا استعمال بہت مفید ہے لو بلٹ پریشر ہو تو اس کا استعمال بہت مفید ہے حازمہ کو بہتر کرنے کے لیے بہت مفید ہے حازمہ میدہ کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے گھٹنوں کے درد میں بہت مفید ہے جگر، دل اور میدہ کے امراض میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ہزاروں سالوں سے جنسگ بوٹی کا استعمال پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے تو صحت منت رہنے کے لیے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے بلغمی امراض میں بہت مفید ہے خانسی، دمہ، ٹی بی میں بہت مفید ہے تلی کے بڑھ جانے میں بہت مفید ہے میں تو یہ کہوں گا جنسگ بوٹی کے بارے میں اگر جینے کی خواہش ہے تو آؤ آزمہ دیکھو فقط کہنے اور سننے سے بھروسہ ہو نہیں سکتا یوٹیوب پر میرے بے شمار لیکچرز موجود ہیں آپ لیکچرز سنتے رہیے اور گھر بیٹھے علاج کیجئے موسیقی